سعال اکبر صاحب نے کرنی تھی وہ پیڈیسس کا جو سپائی ویر ہے جس میں آپ کا معلوم ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے وزیراعظم سمیت دنیا کے اور بہت سارے جو رانوما ہیں خود ہندوستان کے اندر اپنی اپوزیشن کے صحافیوں کے فون ٹاپ کرانے کے لیے اسرائیل کی ٹکنالوجی کو استعمال کیا اس کے اوپر جو ہمارا موقف ہے اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر پات چیت کرنی ہے وہ آپ کو بتانا ہے اور اس کے بعد آج صبح بلکہ کچھ گھنٹہ پہلے جو افغان نیشنل سیکیریٹی ایڈوائزر کے آفیس سے ایک پریسرلیز جاری ہوئی جس میں بتایا گیا کہ جو حمداللہ محب جو کہ افغانستان کے نیشنل سیکیریٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے لندن میں نواز شریف پاکستان سے مفرور ہیں ان کو یہاں پہ سزا ہوئی ہوئی ہے کرپشن کے کیسز میں اور وہ اس وقت لندن میں ان اپارٹمنٹ میں مقیم ہیں جو اربہہ روپے کی پروپٹیز جن کے اوپر ان کو یہاں پہ عدالتوں سے سزا ہو چکی ہے اب یہ جو ملاقات ہے اس کی بڑی سگنفیکنس ہے اور اس کے اوپر ہم کافی حد تک حیران ہوئے ہیں جن حالات میں یہ ملاقات ہوئی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ جو حمد اللہ محیب ہیں یہ ہیں کون اور اس ملاقات کے اوپر پاکستان طریقے انصاف کو اور حکومت کو کیا ریزرویشن ہے حمد اللہ محیب جو ہیں وہ سولہ سال کی عمر میں برطانیہ میں گئے وہیں پہ ان کی سارے وہ پڑے افغانستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے عمر اللہ صالح اور جو محیب اللہ محیب ہیں محمد اللہ محیب ہیں یہ بنیادی طور کی اوپر ان کا افغانستان کی سرزمین سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے ان کے خاندان بھی وہاں پہ نہیں رہتے ہیں یہ وہاں پہ مخصوص مشن کے اوپر ہی آئے ہیں اور ہم ان کے خلاف کوئی ہم عمر اللہ صالح کے اوپر بیانات کے اوپر یا محیب کے بیانات کے اوپر ہم کوئی اپنے جواب نہیں دے رہے تھے لیکن جب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک وطیرہ ہی بنا لیا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کا پاکستان کو ہر معاملے میں گسیتنے کا پھر ہمیں جواب دنے پڑے اور کل ہماری جو کابینہ کے راقین ہیں انہوں نے ان کی گفتگو کا عمر اللہ صالح کی گفتگو کا جواب دیا جو حمد اللہ محیب ہیں انہوں نے مئی کے تیسرے ہفتے میں پاکستان کے بارے میں جس گندی زبان کا مظاہرہ کیا وہ میں یہاں رپیٹ بھی نہیں کر سکتا جس طریقے سے انہوں نے حکومت پاکستان کے عوام کو بیزت کیا جس طریقے سے انہوں نے تقریروں میں ہندوستان کی مدہ سرائی کی اور پاکستان کے بارے میں غلیظ گفتگو کی اس کے بعد مئے سے پاکستان کی حکومت نے اپنے تمام رابطے نیشنل سیکیریٹی ایڈوائزر آفیس جو ہے افغانستان کا اس سے ہم ختم کر چکے ہم نے یہ بات واضح کی ہوئی ہے کہ ہم ان سائیوان سے کوئی اپنی جو گزارشات ہیں جو پولیسز ہیں ان کے اوپر گفتگو ہم نہیں کرتے نواز شریف صاحب نے وہاں پہ ایک ایسے شخص سے ملعقات کی ہے جس کے ہندوستان سے تعلقات کوئی ڈھکے چھپے نہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ مئی کے تیسرے ہفتے میں جب حمداللہ محب نے پاکستان کے خلاف گفتگو کی اس کے فوراں بعد جب ان کی ملعقاتیں جو ہیں وہ ہندوستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ملعقات ہیں اور انہوں نے وہاں پر بھی پاکستان کے خلاف گفتگو کی اب یہ جو نیکسس ہے یہ جو افغانستان کے کچھ یہ لوگ ہیں اہلکار افغانستان کے عوام سے افغانستان کے اندر امن امان سے ہماری کمیٹمنٹ ہے پاکستان نے یہاں پہ پچاس لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کو پناہ دی وہ یہاں پہ آئے پاکستان کے پاکستانیوں نے اپنا دیدہ و دل فرشہرا کیا اپنے افغان بھائیوں کے لیے ہم نے کیا قربانی ہے جو افغانستان کے لوگوں کے لیے ہم نے نہیں دی اب کچھ دن پہلے آپ نے دے گا ہوگا جو افغانستان کے طالبلم پاکستان میں پڑھتے ہیں انہوں نے کتنی پاکستان کی حکومت کی پاکستان کے عوام کا شکریہ دا کیا کہ ہم نے ان بچوں کو جو افغانستان سے لٹے پٹے خاندانوں سے آئے تھے ہم نے ان کو وہ مواقع فرہم کیے کہ وہ زندگی میں ایک کامیاب انسان کے زندگی جو ہے وہ گزار سکے اور ہم نے اپنے اس وقت چھ ہزار سے زیادہ افغان طالبلم پاکستان کے مختلف جو جنیوریسٹیز ہیں کالیجز ہیں سکولز ہیں ان میں پڑھ رہے ہیں ہمارے ہسپیٹلز جو ہیں ان کے اوپر افغانستان کے سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ ان سے وہ علاج بھی کرواتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں ان کا سرویسز ہیں وہ بھی ان کے لیے آویلیبل ہوتی ہیں ہم نے ہر طریقے سے افغانستان کے عوام کی مدد کیا اور آج بھی پاکستان افغانستان کے عوام کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑا ہم افغانستان میں امن کے لیے جو بات ہے اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں ہم افغانستان کے اندر ایک انکلوسیو حکومت کے لیے کوشش کر رہے ہیں وزرعظم عمران خان کا جو پہلے دن سے ایک مددہ رہا ہے ان کا جو ایک نظریہ رہا ہے ان کی جو کوشش رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم افغانستان میں کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم افغانستان کے عوام کے ساتھ ہوں اور افغانستان کے عوام کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قابل میں ایک ایسی حکومت کے لیے کوشش ہیں جس میں جس کے اوپر تمام لوگوں کا کنسنسز ہو جس کے اوپر تمام لوگوں کا اتفاق کے رائے ہو جس میں تمام گروپ اس میں جو ہے وہ اتفاق کے رائے کریں اور جب آپ ایک آئین بنا لیں گے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ اس آئین کے اطابق آپ کیسے چلتے ہیں آپ کا کنسنسز ہونا بنیادی اصولوں کے اوپر ضروری ہے ہم اس کے لیے کوشش ہیں اس زمن میں یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بہت افسوسناک نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی سے میں پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس ملاقات سے پہلے کیا نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی سے اجازت لی حکومت کو نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا کہ وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ان صاحب سے ملیں گے اور یہ ایڈیاز آف ڈسکشن ہوں گے لیکن اگر انہوں نے حکومت کو مناسب نہیں سمجھا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مسلم لیگ نوم کی سینئر لیڈرشپ ہے ہم سے کہ کیا آپ میں سے کسی کو نواز شریف صاحب نے بتایا کہ وہ کیوں ملنے جا رہے ہیں اور کیا ایجنڈا ہوتا کیا شاہد خاکان عباسی ہوئے ہیں خواجہ آصف ہیں خود شباز شریف صاحب نے ان لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ ملاقات ہونے جاری ہے اور کیا کس سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی جو ہے پی ایم ایل این کی اس نے اس کی اجازت دی نواز شریف صاحب کو کہ وہ یہ ملاقات کریں اور اگر یہ ملاقات انہوں نے ذاتی حیثیت میں کی ہے وہ تین دفعہ ملک کے سابق وزیرازم رہ چکے ہیں بہت اہم ہے کہ اس ملاقات کے جو ٹرانسکرپٹس ہیں سپیشلی جو آڈیو ٹرانسکرپٹس ہیں وہ عوام کے سامنے لے جائے کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف جب کھٹمنڈو میں نیپال میں انہوں نے جندل صاحب سے ملاقات کی تھی تو اس کے ٹرانسکرپٹس عوام کے سامنے نہیں آئے لیکن برکہ دت جو ہندوستان کی ایک نامبر صحافی ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ انہوں نے جندل صاحب کو مودی صاحب کے لیے پیغام دیا تھا کہ پاکستان کی فوج ان کے راستے میں روڑیٹ کر رہی اور یہ اس وقت وزیرعظم تھا تب اندازہ لگائی ہے کہ اگر کسی ملک کا وزیرعظم اپنے دشمن ملک کے اس ملک کے لوگوں کے اس ملک کے سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ملکے اپنے ملک کے خلاف سازشیں کرے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے اگر پاکستان کے اندر اب اس وقت وہ تصویریں لگا رہے ہیں میں نے دیکھا مریم نواز نے بھی تصویر ٹویٹ کی کہ عمران خان کی ملاقات ہوئی مودی صاحب کے ساتھ اور جنرل باریوہ صاحب کی ملاقات ہوئی محب صاحب کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے میں نے آپ کو ارز کیا وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں افغانستان ایک تو ارگنیزیشنل ملاقاتوں کی حیثیت اور ہے انڈویجیل ملاقاتوں کی حیثیت اور ہے اس کے علاوہ میں یہ بھی بتا دوں کہ میں تیسرے ہفتے کے بعد جب سے انہوں نے پاکستان کے خلاف مغلزات بکی اس کے بعد سے پاکستان کے کسی اہلکار نے ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی عمران خان کی جو ملاقات ہوئی مودی صاحب کے ساتھ اس میں اس وقت سابقہ وزیر خارجہ اور اب موجودہ وزیر خارجہ شاہ محمد قرحشی اس ملاقات میں شامل تھے اور پارٹی کو پورا علم تھا کہ عمران خان کی یہ ملاقات ہونے جاری ہیں خفیہ ملاقاتیں عمران خان نہیں کرتے خفیہ اپنے اداروں کے خلاف ساسچیں عمران خان نہیں کرتے اور جو بات کرتے ہیں وہ کھلی کرتے ہیں عمران نواز شریف صاحب کی جو ہسٹری ہے وہ بہت ڈوبیس ہے نواز شریف صاحب کی جو اس قسم کے معاملات کے اوپر ان کی جو ایک تاریخ ہے وہ بھری ہوئی ہے ان کی تاریخ بھری ہوئی ہے ایسی گفترگو سے جو وہ انڈوبیجولی جب کرتے ہیں اور خصوصاً بھارت سے جب وہ کرتے ہیں تو وہ بہت شکوک و شبہات ڈال دیتی ہے اس وقت پاکستان کو سازشوں کا سامنا ہے اور بدکسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے اندر ہمارے جو ویسٹرن بورڈر ہے جو افغانستان کے ساتھ ہمارا بورڈر لگتا ہے اس کو استعمال کیا ہے پاکستان کے اندر دہشتگردی کے لیے اور اس کے اوپر ہم نے وہ جو ڈوزیر ہیں وہ بھی ہم دے چکے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کا جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ایک جو سلوک ہے ہم نے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی پوری کوشش کی ہے ہم اب بھی بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں کیونکہ عمران خان نے یہ واضح کیا ہے پہلے پرائن میسٹر صاحب نے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ جب تعلقات ہمارے بہتر ہوتے ہیں تو ہم چین اور ہندوستان جو دو بہت بڑی تجارتی منڈیاں ہیں ہم ان کے درمیان آ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی اور ہندوستان کے عوام کی حالت بدلتی ہے لیکن بدقسمتی کیا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان کے اوپر ایک ایسی حکومت مسلط ہے جو ریس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے جو ایک انتہا پسندانہ آئیڈیالوجی ہے اس سے متاثر اور آپ تمام اقدامات ہندوستان کے اندر موڈی صاحب نے جو لیے ہیں چاہے وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم اور تشدد کی بات ہو چاہے ان کو گجرات میں فرقہ ورانہ فصدات میں مسلمانوں کو شہید کیا جائے چاہے بابری مسجد کا معاملہ ہو چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو ہر معاملے میں وہ ہندواتہ کی ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ایک ہندواتہ کی انتہا پسند نظریہ جو ہے وہ موڈی صاحب ان کی حکومت کے سامنے راہ اس نظریہ کے ساتھ جب افغانستان کے دو تین لوگ جڑ جاتے ہیں اور پھر وہ نواز شریف سے مراقات کرتے ہیں تو یہ جو سرکل ہے یہ ایک انتہائی اس سے شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں اور اس سے ایک ہمارا جو سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اس کی بزاہت دینی چاہیے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا نواز شریف صاحب کی اس میٹنگ کا مسلم لیگ نون کی جو سی سی ہے اس نے اس کی اجازت دی تھی نمبر ٹو کن کن لوگوں کو معلوم تھا کہ نواز شریف یہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں نمبر تین نواز شریف صاحب نے اس ملاقات کا ایجنڈا کس کے ساتھ شروع کیا اور نمبر چار اب یہ ملاقات ہو گئی ہے اس کی جو آڈیو ٹرانسکرپٹس ہیں وہ شیئر کیے جانے چاہیے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ پاکستان کے میڈیا کے ساتھ تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ انہوں نے آپس میں گفتگو کیا کی اور اس کے بعد میں سب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمر صالح ہوں یا حمد اللہ محب ہوں یہ بیس بیس سال سے افغانستان میں برسر اقتدار اور یہ حکومتوں میں شامل رہے ہیں اب آ کر کہ آپ پاکستان کے خلاف مغلزات بکتے ہیں آپ پاکستان کو ہر بات کا مورد اعظام ٹھراتے ہیں آپ نے اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے ملک کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کیا کیا ہے اگر آپ بیس سال کی حکومت کے بعد بھی افغانستان کو استحقام نہیں دے سکے تو آپ اس کا آپ اپنے گریبان میں جھانکیں پاکستان کے عوام پاکستان کی حکومت افغانستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے ہم کسی ایک گروپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور یہ خواہشیں کرنا کہ ہم وہاں پر آپ کی لڑائی ہم لڑیں یہ ممکن نہیں ہے آپ نے اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں اور پاکستان کو گالیاں نکالنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہونے آپ اپنی اوپر توجہ دیں آپ میں شہداد اکبر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جو دوسرا معاملہ ہے جو ہندوستان کے اندر ایک سپائے مالویر کے ذریعے سپائے فنکشن کے ذریعے جو ٹیپ کیے گئے ریکارڈنگ کی گئی اس کے اوپر اپنی گفتوں کو کریں جی اسلام علیکم جی آج کی جو پرس کانفرنس ہے تھوڑی میرے ناملو سبجیکٹ سے بڑا ہٹکے ہے اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس کی جو امپورٹنس ہے سپیشلی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے وہ بہت زیادہ ہے یہ ایک ایشو ہے جو نہ صرف پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے بلکہ سوورینٹی کا ایشو بھی ہے یہ کیس ہے ایک انڈین ایسپناج جو سائبر ایسپناج کا ایکٹ ہے اس کا معاملہ ہے اور اس کو ایکسپوز کیا ہے ایک صحافتی تنظیم نے ایمنیسٹی انٹرناشنل کے ساتھ پل کے یہ اس معاملے کے بارے میں آپ کے علم میں پہلے سے کچھ ہوگا بہت سارے جیت صحافیہ موجود ہیں تو ان کو تو پتا ہوگا لیکن اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں اس معاملے کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ایشو اصل میں ہے کیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اس کے اوپر آگے کیا کہہ جانا ہے یہ جو سکینڈل ہے یا ایکسپوزے ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ پاناما لیک سے بھی بڑا ایک ایکسپوزے ہے پاناما لیک میں تو صرف انڈویجولز کی کرپشن کی بات تھی یہاں پہ سٹیٹ ایسپیناج جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکٹ آف اگریشن بھی ہے وہ اس کا معاملہ ہے اور یہ ایک کانٹینیٹ تھیم ہے جس کا ذکر ابھی فواد بھی کر رہے تھے کہ جو ہندوستان کے خطے میں عظائم ہیں سپیشلی پاکستان کو لے کے ان کی جو حرکات ہیں یہ ایک اس کا دوسرا ثبوت ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کے سامنے ایو ڈس انفو لاب کی ایک پوری تفصیل آئی تھی کہ کس طرح سات سو پچاس سے زائد فیک اکاؤنٹس انجیوز اور ادھارے کھڑے کر کے ایک پورا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا گیا اور اس کو کس طرح استعمال کیا گیا انٹرناشنلی لابنگ کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف اور اس کے لیے جو انفرمیشن حاصل کی جاتی تھی اور جو انٹرنل انفرمیشن پاکستان کے اندر سے نکالنے کا طریقہ تھا وہ اب یہ ایک نیا جو ایکسپوزے آیا ہے اس میں بات بلکل ایاں ہو گئی ہے یہ بات ہے جی پاکستان سپائی ویئر کی پاکستان سپائی ویئر کے بارے میں تھوڑی سی بیسک انفرمیشن میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں فو بیڈن سٹوریز پاریس بیسٹ ایک نون پروفٹ جنرلزم کا اکدارہ ہے اس نے اور امنیسٹی انٹرناشنل نے مل کے دس جولائی دو ہزار اکیس کو ایک ریپورٹ ریلیز کی جس میں کوئی ستنہ سے زیادہ نیوز ارگنیزیشن نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا اسی سے زائد جنرلسٹ کی یہ مشترکہ کاوش تھی ان کے پاس لیگ ڈاکومنٹس تھے جس میں پچاس ہزار سے زائد نمبرز ہیں ٹارگٹس کا نشان تھا اور کچھ ممالک اس میں ایڈنٹیف آئے ہوئے ہیں کہ پاکستان سپائی ویئر کو استعمال کیا گیا اب دیکھ پاکستان ہے کیا پاکستان جو ہے اس کو زیرو کلک اٹیک کہا جاتا ہے یہ ایک سپائی ویئر ہے جو اسرائیل کی ایک کمپنی جس کا نام ان ایس او ہے ان ایس او گروپ یہ اس کے جو تین مالک ہیں ان کے نام کے پہلے حرف کے اوپر مبنی ایک کمپنی گروپ کا نام ہے ان ایس او نیو شالف اینڈ اومری ان تینوں کے نام کے مخفف کے اوپر بنی ہوئی کمپنی ہے یہ کمپنی اس سپائی ویئر کو بناتی ہے اور دو ہزار سولہ سے یہ سپائی ویئر وہ مختلف ممالک کو بیچ رہی ہے یہاں پہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے جاننا کہ یہ جو سپائی ویئر ہے پیگسز یہ ایک ملٹری گریٹ سپائی ویئر ہے یہ صرف ملٹری پرپس کے لیے دیا جاتا ہے اور اسرائیل کے اپنے قانون کے مطابق یہ صرف اسرائیلی حکومت کی مرضی اور پرمیشن کے بعد کسی حکومت کو ہی بیچا جا سکتا ہے کوئی انڈویجول اس کو نہیں خریب سکتا ان ایس او گروپ نے یہ چالیس سے زیادہ ممالک اور ساٹھ سے زیادہ ابھی تک یہ سپائی ویئرز بیچے ہیں لیکن وہ خود ڈسکلوز نہیں کرتے کہ کن کو بیچا گیا جو فو بیڈن سٹوریز پروجیکٹ تھا یہ پیگسز جس کو پروجیکٹ پیگسز کہا گیا ان کے پاس جو انفرمیشن اور ڈیٹا آیا اس کے مطابق دس ممالک کا ان کے پاس ڈیٹا ہے کہ جن دس ممالک کو جو کلائنٹ تھے ان ایس او کے جن کو یہ سپائی ویئرز بیچا گیا اس میں سے جو ہماری ڈسکلوز کے لیے ریلیمنٹ ہے وہ اس میں ہندوستان ایک ملک تھا ہندوستان نے یہ سپائی ویئرز لے کے نہ صرف اپنے ملک کے جیسے فواجوز نے پہلے ذکر بھی کیا صحافیوں کے خلاف جتنے ڈسیڈنٹ تھے جو بھی موڈی سرکار کی بات کی اس کی ایشو کے اوپر بات کرتے تھے یا اس کو کوشن کرتے تھے ان کے خلاف استعمال کیا ایون بزنس جہاں پہ موڈی کا کوئی بزنس انٹرسٹ تھا ان کے خلاف استعمال کیا ججیز کے خلاف استعمال کیا انڈیا کے اندر لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے ہائر افیشلز جس میں ڈیفینس کے افیشلز رامل ہیں اور پرائم منسٹر اف پاکستان عمران خان صاحب ان کے فون کو بھی اٹیک کیا اور ادھر سے بھی ڈیٹا لینے کی کوشش کی یہ جو اس چیز کو ریپورٹ گارڈین نے بھی کیا ہے اور یہ دو ہزار انیس کا واقعہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پاکستان سپائیوئر کرتا گیا ہے یہ زیرو کلک اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے فون کو انفیکٹ کرتا ہے with just sending one message کوئی message آئے گا آپ نے صرف اس کو کھولنا ہے جیسے ہی message کو تو آپ کا جو فون ہے وہ completely hack ہو جاتا ہے اچھا وہ فون کے اندر جب ان کی access ہو جاتی ہے تو نہ صرف آپ کا جو data ہے contact list ہے messages ہیں بلکہ جو جن کو ہم encrypted سمجھتے ہیں end to end software جو ways ہیں جس طرح سے آپ کے whatsapp ہے یہ signal ہے وہ بھی سارا اس کے اندر اس کا data ان کے پاس چلا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کے فون کا camera بھی استعمال ہوتا ہے اس پہ اس camera سے آپ کی پوری ویڈیو بن سکتی ہے اور آپ کا جو فون ہے وہ ایک live transmitter بن جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو in build mic ہے وہ پھر direct کرتا ہے تو یہ ایک انتہائی خطرنا قسم کا ہے یہاں پہ یہ important چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو nso کا software جب کسی ملک کو بیچا جاتا ہے تو اس کے agreement کا یہ حصہ ہے کہ یہ صرف military purpose کے لیے terrorism کے معاملے میں terrorist کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے یہ اس کا ایک contractual condition ہے لیکن ایک دفعہ جب software کسی کا وہ بیچ دیا جاتا ہے تو اس software کے بکنے کے بعد آپ کا کوئی control اس کے پر تو ہے نہیں تو وہ آگے کس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کی ایک واضح مثال ایک غیر ذمہ دار حکومت اور ملک میں سمجھتا ہوں اس کو جب یہ بیچا گیا ہندوستان کو تو اس نے نہ صرف اس کو استعمال کیا اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے target کیا پاکستان کو تو یہ جو یہ ہے کہ یہ پیگسیس پائیور ہے کیا اس کے ساتھ یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا اس کے ساتھ کوئی دس ممالک اور ابھی جو لسٹ ہوئے ہیں اس میں دس پرائیم منسٹرز کو target کیا گیا مختلف ممالک نے جس میں سے تین president اور ایک king بھی ہیں پاکستان کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ information آئی تھی کہ senior military officials کو target کیا گیا ان کے phone hack کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد یہ پرائیم منسٹر کو بھی target کیا گیا اچھا یہ ایک کوئی one off incident نہیں ہے یا one off چیز نہیں ہے ہندوستان کی طرف سے اس کو اس قڑی کو اگر آپ جوڑیں جو EU disinformation lab کی report آئی تھی کچھ عرصہ پہلے اب وہ جو brussel based یہ research group نے information دی تھی جس میں 750 زیادہ fake media outlets جن کے مختلف think tanks اور انجیئرز کو ایک establish کرایا گیا کہ جی پچانویں ممالک میں کام کر رہے ہیں وہاں سے information generate کی جاتی تھی اور وہ ساری fake information ہوتی تھی اور اس کو پھر انڈیا ہی کی news agency این آئی سے اس کو آگے کھلایا جاتا تھا اور وہ پورا ایک کڑی تھی کہ disinformation اور purpose کیا تھا صرف disinformation purpose نہیں تھا purpose یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف international forums جیسے کہ EU ہے اس کی مختلف взیلی ادارے ہیں bodies ہیں جہاں پہ آپ کی trade کو لے کے آپ کے دیگر معاملات کو لے کے ہر وقت آپ ان کے ساتھ negotiations میں ہوتے ہیں لیکن اس طرح کی news generate کر کے fake news generate کر کے پاکستان کے خلاف lobbying کی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ cyber espionage ہے یہ قانونی طور پہ پاکستان کے جو UN کا charter ہے international charter ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے پاکستان کی sovereignty کی اوپر یہ حملہ ہے because cyber espionage is basically this is a military grade software جس کو استعمال کیا گیا تو یہ ایک حملے کے متراتف ہے اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں ہم نے بھی initial consultation کی اور اس پورے معاملے کو دیکھا پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ ایک serious issue of concern ہے اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا ابھی تک یہ جتنی report آئی ہے پچھلے دس بارہ دنوں میں اس کے اوپر France already ایک step اٹھا چکا ہے اور انہوں نے اپنی ایک proper internal investigation authorized کر دی ہے اس پورے معاملے کو دیکھنے کی اسی لیے پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہے اسی طرح سے کہ پاکستان بھی ایک thorough اس کے اوپر investigation کرنے جا رہا ہے formal investigation کرنے جا رہا ہے جس سے spyware کی جو hacking اور جو بھی سے officials کو target کیا گیا پاکستان میں اس کا پتا چلایا جائے گا یہ جو investigation ہے یہ inter agency cooperation سے کی جائے گی جس کے اندر intelligence agencies کے علاوہ FIA بھی ہوگی اور کوئی senior officials foreign office کے interior ministry and cabinet division وہ بھی اس میں شامل ہوں گے تو اس کو investigation کر کے اس کے اندر جو بھی اس کی findings ہوں گی ان کو internationally share کیا جائے گا تمام فورمز کے اوپر including the UN اس کے ساتھ ساتھ جو government کی senior legal team ہے وہ اس پورے issue کو examine کر رہے کر رہی ہے اور in light of جو بھی findings آتی ہیں ایک legal strategy بھی devise کرنی ہے because Pakistan ایک responsible ملک ہے اور ہم نے اپنی جو سالمیت ہے اور sovereignty ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اور جو ہمارے legal rights ہیں ان کو استعمال کرنا ہے اس espionage کو اور اس attack کو روکنے کے لیے اس کے اندر مختلف options زیرے غور ہیں جس میں اس معاملے کو united nation اور اس کے زیلی اداروں کی سطح پر اٹھانا ہے آہ ای ایو کی سطح پر اٹھانا ہے کیونکہ یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا internationally ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو rights ہیں privacy کے rights ہیں especially prime minister کے آہ اور bigger officials کے جو violet ہوئے ہیں ان کی basis کے اوپر آہ مختلف international فورم کے اوپر litigation بھی زیرے غور ہے یہ تمام چیزیں اس وقت زیرے غور ہیں main چیز یہ ہے کہ پاکستان takes this as an attack on its sovereignty and considers this an indian cyber espionage against پاکستان. پاکستان is going to take legal action against india on this subject and پاکستان has authorized a formal investigation into the matter to see whose phone had been hacked and compromised and what information was taken out. تو یہ اس کے پر آپ کو اگاہ کرنا تھا. thank you very much. عجال صاحب جی اینل سے پاکستان صاحب مجھے دو سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں ایک تو پرائم مستر صاحب مجھتا ہے جو تقریر تھی اس نے کشمیر میں آزاد تقریر والوں کے لئے آپ نے تین آپشنز زیادہ کی بات کیا کیا ٹائپل سیٹ کی ریزولیشن میں یہ آپشن استعمال ہو سکتے ہیں نمبر ون اسی لئے یہ بتاتے ہیں کہ کیا کہیں یہ نیشن سیکیورٹی سے ایک ایشیو ہے پرائم مستر صاحب نے یہ بھی کہا کہ بہت کچھ بتا نہیں سکتا لیکن کیا کہیں یہ ڈسکشن بھی پارلیمنٹ کو اعتماد بھی لیا ریا نمبر ون پہ تو یہ سوال ہے دوسرے سوال یہ ہے کہ نوازشیف صاحب کے حوالے سے جو آپ نے گرتبوں کیے ہیں تو کیا نوازشیف صاحب کو حکومت کی لذب میں نوازشیف صاحب جو پرائم مستر ہیں ان کو اس قسم کی ملاقاتیں نہیں بھی کرنا چاہیے تھی لیکن کیا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کے لدار ہیں لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کشمیر کے اوپر بات کی ہے یہ ہماری سٹیٹڈ پوزیشن ہے پی ٹی آئی نے اس سے پہلے بھی جب ہم نے الیکشن بھی لڑے ہیں ہم کشمیر کے لوگوں کو یہ بقاعدہ حق دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کیا فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے تو پھر ہم امپوز تو نہیں کر سکتے کہ لازم انہوں نے کیا کرنا ہے ہمارا سٹیٹڈ پوزیشن ہے جو یونائٹیڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے اس کے تحت لیبی سائٹ ہونا ہے وہاں بھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے اس کے بعد یہ پاکستان کیا ہمارا ہمیشہ یہ موقف راہ ہے اور یہ اسٹیٹڈ موقف ہے کہ کشمیریوں کو یہ حق دیں گے کہ وہ آگے فیصلہ اپنا خود کریں گے اور جو سیچویشن ہے کشمیر میں کشمیر پاکستانیوں ان کا دل پاکستانیوں سے ساتھ دھڑکتا ہے کوئی زبردستی ریلیشنشپ نہیں ہے ہمارا جب اگر آپ ہندوستان کی جو اکوپائیڈ مقبوضہ کشمیر کی بھی جو قیادت ہے آپ اس سے بھی پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کشمیریوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور امران خان کشمیریوں کے سفیر کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت کا مطالبہ ہے وہ امران خان ہی تو دنیا بھر میں لے کے جا رہے ہیں اور اسی لئے تو ہندوستان کیوں یہ جو شیزاد صاحب نے بھی آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے کیوں ہندوستان جو ہے وہ امران خان کے فون کے پیچھے پڑا ہوا ہے یا باقیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس لئے کہ وہ کشمیریوں کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں جہاں تک نواز شریف صاحب غدار ہیں یا نہیں غدار ہم نے ان سے سوال پوچھیں ان سوالوں کا وہ جواب دیں اور ہم نے ان سے سوالوں کا امران خان کے فون کے اور سنیا اور افیشل کے فون کے حمدہ کیا گیا اٹیک کیا گیا کیا ہم جان سکتے ہیں کہ اس اٹیک میں کسی کو کوئی فائدہ یا کوئی سکسس ہوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں یہ تو بھی انفرمیشن اسی کے لیے تو یہ انویسٹیگیشن آتھرائز کی گئی ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہوگی انویسٹیگیشن کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ جو اٹیک ہے یہ دیکھا جانا دیکھا جائے گا کہ یہ اٹیک سکسس ہوا ہوا کے نہیں ہوا کیونکہ ابھی جو انفرمیشن اس رپورٹ میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائم نسٹر ہیں ان کا فون ٹارگٹ تھا انڈیا کی طرف سے ان کا وہ فون نمبر تھا جو ان کے پاس لیگ ڈاکومنٹس ہیں ہم اس میں جو ہماری انویسٹیگیشن ٹیم ہوگی یہ فوربیڈن سٹوریز جو ہے جو ریسرچ گروپ ہے اس کے ساتھ بھی رابطہ کرے گی ان سے بھی انفرمیشن مانگیں گے کہ اگر وہ کچھ ہم سے شیئر کرنا چاہیں جو بھی وہ لیگ ڈاکومنٹس ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ فونوں کا بھی فرینزک ہوگا اور اس سے یہ پتہ لگایا جائے گا کہ کیا یہ اٹیک کامیاب ہوا یا نہیں ہوا اور اس کے بعد ہی پتہ چلا گئے گا کہ کیا انفرمیشن اس میں سے لیک ہو سکی ایک چیز میں صرف آپ کو ایڈ یہ کر دوں گارڈین اخبار نے مجھے خط لکھا تھا جب یہ سٹوری آنے سے پہلے اور اس میں انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ جو پرائیم منسٹر صاحب پرائیم منسٹر پاکستان کا جو فون ہے انہوں نے تین نمبر دیئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تین نمبر جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں وزیراعظم صاحب کے تو دو چیزیں آپ کنفرم کر دیں کہ یہ جو فون ہے وہ وزیراعظم صاحب کے زیر استعمال رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ اس کی جو تحقیقات ہیں یا فرینزک ہیں وہ اس کی ہونا ضروری ہیں تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ آپریشن کامیاب ہوا یا نہیں ہوا تو وہ لیٹر بھی جو ہے وہ شہداد اکبر صاحب کے آپ پاس ہے تو اس کے اوپر جساں سے انہوں نے کہا کہ ایک تفصیلی انویسٹیگیشن پاکستان لانچ کر رہا ہے اور جساں سے کل آپ نے دیکھا کہ فورن آفیس نے اس میں مطالبہ کیا تھا کہ قوام متحدہ بھی اس میں ایک تفصیلی انویسٹیگیشن لانچ کرے فرم دیکھیں گے کہ قوام متحدہ اس کے اوپر کرتا ہے ادر وائز ہم اپنی انویسٹیگیشن جو قوام متحدہ اور دیگر ادارے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں سلام اللہ صاحب براہر سار سلام اللہ صاحب وہ انویسٹیگیشن کی نوٹیفائی ہو گئی ہے چکتے ہیں ابھی جیسے میں نے کہا ہے کہ کنسلٹیشن ہو چکی ہے اس ہفتے میں ٹیم بھی نوٹیفائی ہو جائے گی کہ اس میں کون کون ٹیم میں ہوگا اور ان کو ٹائم لائن بھی دی جائے گی چونکہ اس میں کچھ باہر بھی لوگوں سے رابطہ کرنا ہے تو ای تینک یہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومیم ہوگا اب یہ صبح فیصلہ کریں گے پرائیم نیسٹر کے ان کو کتنا ٹائم دینا ہے دو ماہ تین ماہ لگ سکتے ہیں سا ٹائم کنزیومی موسیقی سر یہ بتائیے کہ پاکستان کے ہاں وہ سابر کرائیم کے حوالے سے دنیا کے جو ڈیویکٹ کنٹریز ہیں ان سے بہت پیچھے ہیں مشورت دور میں اسے سابر کرائیم کا جو ایک دل ہے وہ بنا تھا لیکن وہ آج تک اس کی ایمیمیمیٹیشن ہی ہو سکی نائن کی الگ سے پرسکوشن ہے اس کی نائن کو اس کی کوٹس ہیں اور نائن کی جد میں تھوڑی سی آپ کی انفرمیشن اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں پاکستان میں سائبر کرائیمز کو لے کے پاکستان الیکٹرونک کرائیم ایکٹ دو آزار سترہ سے نافذ العمل ہے اور اس کے تحت ہی کیسز ریجسٹر ہوتے ہیں اس کے تحت ہی پروسکوشن ہوتی ہے جہاں تک باقی چیزوں کی بات ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ والی ہیکنگ ہے اس میں تو جورسڈکشن دیکھنی پڑے گی ہم صرف کسی ڈومیسٹک آہ انویسٹیگیشن کے بعد یہاں پروسکوشن کی بات نہیں کر رہے وہ ضرور ایک آپشن ہوگی لیکن اس آپشن کے بعد آپ کے پاس انٹرناشنل فورمز کی آپشنز ہیں ہم پاکستان آرڈی کل فورن آفیس کے طور پر مطالبہ کر چکے ہیں ایک قوم تحدہ سے کہ وہ اس کی ایک انٹرناشنل سطح پر بھی انویسٹیگیشن کروائی جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس اسرائیلی کامپنی نے آہ یہ سوفٹویر بنایا ہے آہ وہ اس وقت سبجیکٹو لٹیگیشن بن جاتے ہیں جو بھی اس چیز انویسٹیگیشن سے معاملے باہر آنے ہیں اور صرف اس میں پینل ایکشن کرمیل ایکشن نہیں ہوتا آہ اس میں ٹوٹ کا ایک آپشن آپ کے پاس موجود ہوتا ہے کہ آپ کے کسی بھی بنائے ہوئے پروڈکٹ سے ہی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے بنائے ہوئے کسی پروڈکٹ سے مجھے کوئی نقصان پہنچا ہے تو میرے پاس اختیار ہے قانون کے تحت کہ میں آپ کے خلاف میں قدمہ کر سکتا ہوں تو پاکستان جو حکومت ہے اس وقت جو لیگل ٹیم ہے وہ اسی چیز کو غور کر رہی ہے کہ کون سے آپشنز وائبل آپشنز ہیں جن کے پر کام کیا جائے ہیں سید محالی رانا سید محالی رانس آپ نے ایک صرف اپنی اس پین اپنی سیلکرن کا کی نوازشی پہ جو ملاتات ہے اس کا آڈیو ویڈیو جو ہے وہ آپ ان سے فیس کریں تمہیں آپ سے صرف آپ سے غور کرنا جب جو آپ کی امیسی ادھر ہے اس کا کیا ہوئے اگر آپ ان سے مانگ رہے تو آپ ان سے کیا نہیں آتا ہے امیسی کو پوچھ کر دھوڑا ملے اس لئے تو کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو کہ وہ بتائیں انہیں کیا کیا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق اور ایمبیسی کے قانون کے مطابق تو نواز شریف ایک مفرور مجرم ہے جس کو پاکستان گرفتار کر کے لیے آتے ہیں